تواریخ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہر سال مکہ شریف سے اپنے والد بزرگوار کی زیارت کو ملک شام جاتے تھے اور وہاں حضرت اسحائق علیہ السلام اور دوسرے بھائیوں کو دیکھ کر پھر مکہ تشریف لے آتے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی مکہ کے شریفوں میں سے تھی اور ان سے بارہ بیٹے تولد ہوئے ایک روز اچانک حق تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ اے اسماعیل علیہ السلام تو مغرب کی زمین میں جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤ اور دعوت علی الحق دو چنانچہ یہ حکم خداوندی پاتے ہی فوراں وہاں گے اور تقریباً پچاس برک تک خلق اللہ کو ہدایت کی یہاں تک کہ تمام بد پرست مومن ہو گئے ارشاد روبانی ہے ترجمہ اور یاد کر کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کو کہ وہ اپنے وعدے میں سچا تھا اور اپنے رب کے پاس پسندیدہ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک شخص سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک تو واپس نہ آئے گا میں اسی جگہ پر ٹھہرا رہوں گا اور وہ شخص تقریباً ایک سال تک نہ آیا حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک برس تک اسی جگہ پر اس کے منتظر رہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو صادق الوعدہ فرمایا اور عمر شریف حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک سو تیس برس کی ہوئی تھی آخر عمر تک مکہ میں ہی رہے اور بعض راویوں نے کہا ہے کہ آخر عمر مکہ سے ملک شام میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر دیکھا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نابینا ہو گئے ہیں اور ان سے دو بیٹے تولد ہوئے ہیں جن کے نام عیس علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک بیٹی بھی تھی اس کا نام تسمیہ تھا حضرت عیس علیہ السلام کے ساتھ اس کا بیعہ کر دیا تھا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو وسیعت کر کے پھر مکہ میں تشریف لے گئے اور اس واقعے کے ایک پرس بعد انتقال فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیے گے بعد اس کے ان کے بیٹے ہر ایک ملک میں چلے گے مگر دو بیٹے ایک کا نام ثابت اور دوسرے کا قیدار دونے مکہ ہی میں رہ گے اور بہشتر اہل عرب اور حجاز انہی کی نسل سے ہیں